بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ سے جس ٹاپک کے بارے میں بات کروں گا وہ یہ کرونا وائرس کے خلاف جو ویکسین بنانے کی کوشش کی جاری ہے اس کے متعلق کچھ سوالات بنیادی سوالات جو ذہن میں آتے ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ اس ویکسین کے بارے میں جو خاصرات ذہن میں آتے ہیں ان کے بارے میں بات کروں گا چونکہ اس ویکسین پر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے اور خاص کا جو ترقی آفتہ ممالک ہیں ان کی کمپنیاں اور ان کی جو یونیورسٹیاں ہیں وہ ایک بہت تیزی سے اس ویکسین پر کام کر رہی ہیں تاکہ کم سے کم وقت میں وہ اس ویکسین کو بنانے میں کامیاب ہو جائیں لیکن اس تیزی کام میں اور اس تیزی میں چند بنیادی سوالات ذہن میں آتے ہیں اس ویکسین کے بارے میں وہ یہ ہے کہ آیا یہ ویکسین کتنی ایفیکٹیو ہوگی اور کتنی سیف ہوگی یعنی جس مقصد کے لیے یہ ویکسین بنائی جا رہی ہے کہ یعنی جب لوگوں کو دی جائے تو لوگوں کو یہ ویکسین کرونا وائرس سے بچا سکے اس بیماری سے بچا سکے اور دوسرا دوسری طرف یہ ویکسین محفوظ بھی ہو اور اس کے کوئی بڑے سائی ڈیفیکٹس نہ ہو تو یہ دو ایسے بنیادی سوالات ہیں کہ جو ذہن میں آتے ہیں اور یہ خاتشات ذہن میں آتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب بھی یہ ویکسین بنائی جاتی ہے تو اس میں سالوں سال لگ جاتے ہیں کیونکہ اس کے بہت سارے فیزز ہیں بہت سارے مراحل میں سے یہ ویکسین کو گزرنا پڑتا ہے تب جا کے ایک ویکسین بنتی ہے یعنی جیسے جانوروں میں پہلے اس پر ٹیسٹ ہوتے ہیں پھر لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوتے ہیں پھر جب وہاں پہ کامیابی ملتی ہے پھر انسانوں میں آکے ٹیسٹ ہوتے ہیں جنہیں کلینیکل ٹرائلز کہتے ہیں تو اس میں بھی بہت سارے مراحل ہیں جیسے کلینیکل فیز ون ٹرائل کلینیکل فیز ٹو ٹرائل یعنی اس میں پہلے اس کو دیکھا جاتا ہے جب اس میں یہ ویکسین ٹھیک ہوتی ہے اور ٹھیک کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایفیکٹیو بھی ہو اور سیف بھی ہو پھر ایک سٹیج آتی ہے کلینیکل فیز ٹری اب کلینیکل فیز ٹری اس میں ویکسین کسی بھی ویکسین کی ڈیولپمنٹ میں بہت ضروری ایک سٹیج ہوتی ہے یعنی یہ ٹرائل ہوتا ہے کیونکہ اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک کلینیکل فیز ٹری میں وقت ہوتا ہے یعنی بہت لمبے عرصے تک کئی سالوں تک یہ ویکسین دی جاتی ہے لوگوں کو اور اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں یعنی تعداد زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ لوگوں کو یہ ویکسین دی جاتی ہے تو ایک تو عرصہ بہت لمبا لوگ بہت زیادہ ان میں یہ جو ویکسین دی جاتی ہے تو اسے کلینیکل فیز ٹری کہتے ہیں دو چیزیں پھر ویکسین میں دیکھنا بہت ضروری ہے تب ہی جا کے ویکسین کو اپروول ملتی ہے اور فائنلی پھر مارکٹ میں آتی ہے پھر لوگوں کو وہ دی جاتی ہے ایک اس کی افیکیسی یعنی وہ کتنی ایفیکٹیو ہے جس مقصد کیلئے وہ ویکسین بنائی گئی ہے جس بیماری سے بچاؤ کیلئے وہ بنائی گئی ہے تو کتنے ان کو اس بیماری سے لوگوں کو بچاتی ہے دوسرا یہ سیفٹی یعنی یہ محفوظ کتنی ہے اور سائیڈ ایفیکٹس کتنے کم سے کم ہیں جب یہ دونوں چیزیں ایک خاص اپٹیمم لیول پہ آتی ہیں اور ایک کرائٹیریا پورا کرتی ہیں تو اس کے بعد یہ جو کلینیکل فیز ٹری سے نکل جاتی ہے اس کے ریزلٹس اور فائنڈنگز آتے ہیں تو پھر ریگولیٹری بارڈیز جو ہوتی ہیں اس کو دیکھتی ہیں اور اس کو اپروول پل ملتی ہے تو اب یہاں پہ یہ جو کرونا وائرس کا جو ویکسین ہے چونکہ یہ بہت تیزی سے بن رہا ہے اور پوری دنیا میں خاص کر جو ڈیولپٹ ممالک ہیں اور ان کی جو لیولٹریز ان کی جو انورسٹیز ہیں وہ اس پہ بہت تیزی سے کام کر رہی ہیں اور اس تیزی کی وجہ سے کچھ یہ جو سوالات ذہن میں آتے ہیں اور خدشات پیدا ہوتے ہیں وہ اس کے یہ دو جو ایسپیکٹس ہیں کہ آیا یہ ایفیکٹیو کتنی ہوگی یا نہیں ہوگی دوسری طرف سے یہ محفوظ کتنی ہوگی یہ دو جو چیزیں ہیں اس ویکسین کے حوالے سے جو اس کے ایسپیکٹس ہیں اس کے بارے میں پھر سوالات ذہن میں آتے ہیں تو ایک تو اگر ہم ایفیکیسی کو دیکھیں تو ایفیکیسی کے بارے میں کہ یہ کتنی ایفیکٹیو ہوں گی تو اس میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں ایک یہ ہے کہ جب آپ سو لوگوں کو یہ ویکسین دیتے ہیں تو اس میں سے کتنے لوگوں کو اگر وائرس کا حملہ ہوتا ہے تو کتنے فیصد لوگوں کو یہ کرونا وائرس سے بچا پائے گی کچھ سائنٹسٹس یا ریسرچ کرنے والے جو ریسرچز ہیں وہ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ اگر فیفٹی پرسنٹ لوگوں میں بھی یہ ویکسین کامیاب رہی تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی یعنی یہ ایک ابھی بات سامنے آگئی ہے کہ یہ جو پرسنٹیج کے حساب سے یا فیصد کے حساب سے ہم دیکھیں تو یہ ویکسین سو فیصد لوگوں میں کامیابی اس کی شاید متوقع نہیں ہے اور اس کی اگر پچاس فیصد لوگوں میں بھی یہ کامیابی ملی جن کو دی گئی اور پچاس فیصد لوگ بھی یہ کامیاب ہو گئے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی دوسرے ایسپیکٹ کو اگر ہم ویکسین کی دیکھیں ایفیکیسی کے حساب سے کہ کتنے یہ ایفیکٹو ہے وہ ڈیوریشن کی بات ہوتی ہے کوئی بھی ویکسین جب دی جاتی ہے تو اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آج ویکسین دے گی تو چھ مہنے کے لیے ایفیکٹو ہے سال کے لیے ایفیکٹو ہے دو سال دس سال کتنے عرصے کے لیے یہ ایفیکٹو ہوگی تو اس ویکسین کا بھی ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے کہ آیا یہ چھ مہنے کے لیے ایفیکٹو ہوگی جب دی جائے گی سال کے لیے دو سال کے لیے تو یہ قبل از وقت ہیں ساری باتیں جیسے انفلوینزا کا ویکسین انہوں نے بنائی تھی اور انفلوینزا کی ویکسین ابھی یہ چھ مہینے ایفیکٹیو رہتی ہے تو سردیوں سے پہلے جب انفلوینزا کا سیزن آتا ہے تو ہر سال لوگوں کو ویکسین دی جاتی ہے اور وہ پہ چھ مہینے کے لیے ایفیکٹیو رہتی ہے تو اسی طریقے سے اب یہ کرونا وائرس کا جب ویکسین اگر اس کو کامیابی ملتی ہے اپروول مل جاتی ہے اور یہ مارکٹ میں آ جاتی ہے تو پھر اس وقت یہ پتا چلے گا کہ یہ ایفیکٹیو کتنے عرصے تک ہے یہ دونے چیزیں ابھی قبل از وقت ہے کہ آیا یہ کتنے پرسنٹ پرسنٹ لوگوں میں یہ ایفیکٹیو رہے گی اور دوسرا یہ کرونا وائرس کا جو ویکسین ہے اس کی جیوریشن کیا ہوگی کتنے عرصے کے لیے یہ ویکسین ایفیکٹیو ہوگی اب اگر دوسری طرف ہم آ جاتے ہیں کہ اس کی سیفٹی کی بات کریں کہ یہ محفوظ کتنی ہوگی جیسے میں نے بتایا کہ یہ جو ویکسین ہے یہ ویکسین کا ایک لمبا پراسس ہوتا ہے جب ویکسین ڈیولپ کی جاتی ہے اور اس کے بعد بڑی بڑی کمپنیاں اس کو منفیکچر کرتی ہیں بناتی ہیں تو یہ سالوں سال پہ یہ عرصہ محیط ہوتا ہے اور اس میں خاص کر یہ انسانوں میں جو کلینیکل فیس تری کا ٹرائل کیا جاتا ہے اس میں چونکہ لوگ بہت زیادہ انوال ہوتے ہیں یہ امپورٹن ہے دوسری امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت لمبے عرصے تک یہ جو ٹرائل کیا جاتا ہے تو عرصہ بھی بہت زیادہ لمبا لگتا ہے جو نارمل حالات میں یہ ویکسین کے ٹرائل کیا جاتے ہیں تجربے کیا جاتے ہیں اور ویکسین ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اب کورونا وائرس کے کیس میں یہ ہو رہا ہے کہ تیزی بہت زیادہ ہے بہت جلدی میں اس ویکسین کو بنانے کی کوشش کی جاری ہے مختلف کمپنیاں مختلف یونیورسکیاں مختلف ملک جو خاص کر ڈیولپ ورلڈ ہے ان کے یہ ادارے لگے ہوئے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہے کہ جو آٹھ سال دس سال پانچ سال جس چیز میں پروسس میں لگتے تھے اور ان کی کوشش یہ ہے کہ سال کے اندر اندر یا چند مہینوں میں اس چیز کو کورونا وائرس کے خلاف اس ویکسین کو بنایا جائے یہ سارے تجربے بھی کیے جائیں اور اس کو اپروول مل جائے اور اس کو ہم مارکٹ میں لے آئیں تو اب جب یہ لمبا عرصہ کسی چیز کیلئے نارمل پروسس ہوتا ہے اس کو جب آپ کم کرتے ہیں اور توڑے عرصے میں وہ چیز بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سیفٹی کی ایشیوز آ جاتے ہیں اور اس سیفٹی کی ایشیوز کے بارے میں یہ اوپن قویسچنز ہیں یعنی اس کے بارے میں اب کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ ساری باتیں قبل از وقت ہیں یہ وقت پہ پتا چلے گا کہ آیا یہ کتنی سیف ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں یا نہیں ہیں یا اگر ہیں تو کتنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں کیونکہ جب کلینیکل فیس 3 ایون ہو جاتا ہے پورا اور اس کے بعد بھی جب اپروول کسی بھی ویکسین یا کسی بھی دوائی کو مل جاتی ہے تو اس کے بعد بھی ایک پھر کلینیکل فیس 4 چل رہا ہوتا ہے یعنی دوائی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی مارکٹ میں لیکن اگر اس میں کوئی سیفٹی ایشیو آتا ہے اور وہ محفوظ نہیں ہوتی ہے اور کچھ بڑے سائیڈ ایفیکٹس سامنے آ جاتے ہیں تو وہ ریپورٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ کلینیکل فیس 4 کہلاتا ہے تو اس میں اگر کوئی بڑی خرابی آتی ہے یا بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے اس کی دوائی کی یا ویکسین کی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ جو اپروف چیز ہوتی ہے اپروف دوائی یا ویکسین وہ ڈس اپروف کر دی جاتی ہے ڈس کانٹینیو کر دی جاتی ہے اور مارکٹ سے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے جیسے بہت ساری دوائیاں ہسٹری میں پہلے ہوا ہے ایسے کہ اس کی وجہ سے لیور فیلیر ہو گیا یعنی جگر کام کرنا چھوڑ دیا جب وہ دوائیاں دی گئی سادہ جو بلڈ نیشر کی دوائیاں ہیں وہ مارکٹ سے اٹھا دی گئی تھی اسی طریقے سے اور بہت ساری دوائیاں جو اپروف مل جاتی ہے لیکن بعد میں بڑے بڑے سائیڈ ایفیکٹس سامنے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو مارکٹ سے اٹھا لیا جاتا ہے تو اسی طریقے سے یہ کورونا وائرس کے جو دو ایسپیکٹس ہیں یعنی یہ کتنی ایفیکٹیو ہے اور یہ کتنی سیف ہے چونکہ یہ بہت تیزی میں اس پہ کام ہو رہا ہے اور بہت تیزی میں اس ویکسین کو ڈیولپ کرنی کی کوشش کی جاری ہے تو یہ دو اوپن قویسٹنز ہمارے سامنے رہیں گے اور یہ قبل از وقت ہے ان دونوں چیزوں کے بارے میں کہنا لیکن یہ ہے کہ جو بھی اور اس کے علاوہ اگر یہ مارکٹ میں آ جاتی ہے اور کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ ویکسین مارکٹ میں اویلیبل ہو جاتی ہے تو جو بھی ممالک اس کو خریدیں گے ان کو یہ دو جو قویسٹنز ہیں کہ یہ کتنی ایفیکٹیو ہے کتنی سیف ہے یہ دو ایسپیکٹس کو سائنٹیفک بیسس پہ دیکھنا ہوگا پرگنا ہوگا اور تاکہ جب لوگوں کو عمومی طور پہ یہ ویکسین اویلیبل ہو دی جائے تو یہ ایفیکٹیو بھی ہو اور سیف بھی ہو امید ہے کہ یہ انفارمیشن جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے آپ کی لئے مفید ثابت ہوگی اللہ آپ کو صحت مند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیہ وسلم موسیقی